دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے حق اور باطل کو اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے حق اور باطل کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے اللہ کے راستے کو اختیار کیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اب وہ اللہ کی امان میں ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ اس کو سن رہا ہے اگر کوئی آدمی جان پوچھ کر کے نہ حق کو باطل کو اختیار کر رہا ہے تو حق کے امین کو حق کے امانت تار کی ذمہ داری ہے کہ اس حق کو ان تک وہ پہنچائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید یا ایہا الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انہا کرمکم انداللہ یتقاکم انہا اللہ علیم الخبیر برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کائنات کو بہت خوبصورت اور بہت رنگا رنگ بنایا ہے اسی طریقے سے انسانی اذہان کو انسانی معاشرے کو بھی بہت رنگا رنگ بنایا ہے رنگ کے اعتبار سے نسل کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے الگ الگ گروہ وجود میں آتے ہیں اور اس طرح کے کئی گروہ یا دو گروہ ایک ساتھ اگر جمع ہو جائیں تو اس کو تکسیری معاشرہ پریلیسٹک سوسائٹی کہتے ہیں عام طور سے دنیا بھر میں انسانی معاشرہ اس وقت جو ہے وہ اسی طرح کا ملا جلا معاشرہ ہے مختلف رنگوں کے نسلوں کے مذہبوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور جب مختلف مذہب مختلف رنگ مختلف نسل کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان میں کئی مرتبہ آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے تناف ہوتا ہے کشمکش ہوتی ہے تو اسی لیے جو عمرانیات کے ایکسپرٹ ہیں ماہرین ہیں انہوں نے معاشرے کی اس قیفیت پر بہت غور و فکر کیا ہے اور اس اختلاف اور کشاکش کو کم کرنے کے لیے بہت سی انہوں نے تجاویز دی ہیں کہ پلولیسٹرک سوسائٹی تکسیری معاشرے کے وجود میں آنا یہ تو ایک فطری بات ہے لیکن یہ معاشرہ کئیسے پرامن بنا رہے کئیسے لوگوں میں خلفشار نہ ہو کئیسے سب کے حقوق محفوظ رہے اس کے لیے بڑی تدابیر کی گئی ہیں پچھلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جس کی لاتھی اس کی بھائیں جو طاقتور ہوتا تھا اسی کی تحضیم غالب ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ مختلف تحضیموں کے ساتھ وہ بھی زندہ رہے اور لوگ بھی باقی رہے تمام نئے پرانے تجربات کے روشنی میں جدید مفقرین نے دو نقشہ کھیچا ہے معاشرے کا کہ اس طرح کا معاشرہ ہو تو چل سکتا ہے ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ معاشرہ تو مختلف اناثر سے مل کر کے بنتا ہے تو انہوں نے اس کو شربت کے برطن سے تشبیح دی ہے کہ جس میں مختلف جڑی بوٹیاں مختلف اناثر ہوتے ہیں لیکن وہ ایک طرح سے گھول کر کے ایک گھول میں وہ ایک رنگ کے ایک خوشبو کو ہو جاتے ہیں ان میں تمام اناثر کی لذت اور خوشبو تو پائی جاتی ہے لیکن ان کا ایک وجود ہوتا ہے ایسا معاشرہ ہونا چاہیے تب بقائے باہم ہوگا تب آپس میں اختلاف اور تناو نہیں ہوگا اور گویا ایک تحضیم کا غلبہ ہو جائے وہ ایک نئی تحضیم بن جائے یہ جدید زمانے کے مفکرین متعدد مفکرین کی رائے ہیں اور صرف مفکرین یا فلسفر کی رائے نہیں ہے کئی ممالک اس طریقے پر چل رہے ہیں فرانس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنی تحضیم بہت عزیز ہے وہ دوسرے لوگوں کو ویلکم تو اپنی ہاں کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں تو ہماری تحضیم میں زم ہو جائیں ہماری اقدار کو اختیار کریں آپ کی جو چیزیں ہیں آپ کو عزیز ہوں گی لیکن ہمارے یہاں یک رنگی ماحول ہے تو اس تحضیم کو آپ کو اختیار کرنا ہے ہمارا ملک جمہوری ملک ہے جمہوریت کی رنگہ رنگی کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور شاید دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہمارے ملک میں زیادہ مذہب ہیں زیادہ تحضیمیں ہیں زیادہ زبانیں ہیں اس کے باوجود اب ہمارے ایک ملک کو بھی ان فلسفر کی رائے سوٹ کر رہی ہے اور اسے ایک رنگ میں رگنا چاہتے ہیں اس کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں تو معاشرے کا وجود میں آنا معاشرے میں متعدد تحضیموں کا مختلف فکر کا مختلف رنگ کیا ہونا یہ فطری بات ہے اس لئے ایک دوسرے دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے اور غور فکر کے بعد کہتا ہے کہ معاشرہ تو ایک سلاک کی پلیٹ کی طرح ہونا چاہیے پلیٹ ایک اجتماع ہو لیکن اس میں کھیرہ ہے ٹماتر ہے زیتون ہے جو چیزیں ہیں ان کی اپنی شناخت باقی ہو ان کا رنگ پہچانا جائے ان کی لذت پہچانی جائے آدمیوں کو اختیار ہو کہ اس میں سے کیا چوز کرے کیا چوز نہ کرے ایسا ہونا چاہیے اس رائے کے زیادہ لوگ قائل ہیں اور زیادہ جمہوری ممالک میں اسی بات کا دعویٰ کی آیا تا ہے کہ اسی طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے جس میں ہر ایک آئی کا تحفظ باقی رہے ہر ایک آئی کی پہچان باقی رہے اسلام کا موقف اس سلسلے میں میرے بھائیوں ہم لوگوں کو جاننا چاہیے دنیا بھر میں جتنے ممالک ہیں اس کی ایک تہائی آبادی یا ایک ون فورت آبادی مسلمانوں کی ہے اور زیادہ تر جگہوں پر مسلمان اقلیت میں اسلام کا ایسی پلوریسٹک سوسائٹی میں جینے کا رہنے کا سروائیو کرنے کا کیا نظریہ ہے کیا موقف ہے اور وہ ڈھکا چپانی بہت اپنے آپ میں واضح ہے ہمارا مذہب دین جب جہاں کہیں اس کا آغاز ہوا پہلے تو یہ اقلیت ہی میں تھا جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے جب دین کا تعرف کروایا تو وہاں پہلے سے کوئی تحذیب تھی پہلے سے کوئی دین تھا ان کو بتایا کہ بھئی حق یہ ہے اللہ کی مرضی یہ ہے اللہ کا قانون یہ ہے تو تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز تو اسی اسی طرح کے حالات میں کیا ایک نئی تحذیب کو تعرف کروا کر کے معاشرے کو پلیسٹرک بنائے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں جب دین کی دعوت دی مکہ معظمہ کا ماحول وہاں بھی اس وقت بھی کئی طرح کی تحذیب آئی تھی کئی طرح کے قبائل تھے آپس میں لوگوں کی الگ الگ شناخت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین پیش کیا ایک اور نئی تحذیب کا وہاں تعرف ہوا اس اقلیت کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے جو سلوپ کیا وہاں لوگوں کی علم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے اصحاب مکہ میں بہت آجز ہو رہے ہیں ان کو ظلم کا شکار بنائے جا رہا ہے تو آپ نے حبش ایک وفت کو بھیج دیا وہاں لوگ گئے وہاں عیسائی مذہب کا غلبہ تھا وہاں مسلم اسلام اور عیسائیت کا ایک طرح سے تعرف ہوا وہاں ایک ساتھ مل جلکل کے روگ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اسلامی سٹیٹ قائم کیا اسلامی حکومت قائم کی تو اب اس وقت مدینہ منورہ بھی کئی طرح کے معاشرے کئی طرح کے لوگ تھے وہاں پہلے سے مشرقین موجود تھے وہاں یہود کا اور یہود کی تحزیب کا اور یہود کے علم کا بڑا غلغلہ تھا بڑا دبدبہ تھا وہاں کے معاشرے میں مسلمانوں میں انسار تھے مکہ کے لوگ ایک نئی تحزیب کے ساتھ پوچھے تھے مہاجرین تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم معاشرے کو ایک تک اس تکسیری معاشرے کو بقع باہن کے لیے سب لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سب کی عزت و عابروں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا میسات مدینہ کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو تمام تحزیبوں کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو یہ بتایا کہ اسلام یہ ہے اسلام کی چاہت یہ ہے لیکن اگر آپ اپنے مذہب پر بنے رہنا چاہتے ہو تو آپ اس کی آزادی ہے آپ کی جان مال اور حقوق کا تحفظ کیا جائے گا باقی اور دنوں میں ان لوگوں نے جو ڈیمانڈ کی ان باتوں کی حفاظت کی زمانت دی گئی وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جس طرح سے اقلیت ہو کر کے مظلوم ہوئے مدینہ منورہ میں آپ نے ظالم کی شبیہ نہیں بنائی مدینہ منورہ میں جو اقلیت میں تھے آپ نے پہلی فرصت میں ان کے حقوق کی زمانت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی دعوت کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے بہت تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہوئی ہیں خلافت راشدہ کے زمانے میں بہت سی تحذیبیں تحذیبوں کا اسلام سے میل میلاب ہوا ہے اس زمانے کی تاریخ کو پڑھا جائے تو جتنی تحذیبیں بھی اسلام کے دائرے میں آئیں اسلامی حکومت میں آئیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت محفوظ جانا یہودی مولخین اور مسنفین اپنی تاریخ کا جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف حکمرانوں کے ذرنگی یہ لوگ رہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ مسلمانوں کے درمیانوں محفوظ پاتے ہیں ہٹلر جیسا سلوک کئی مسلمان حکمرانوں نے ان کے ساتھ نہیں کیا اسلام کا اس تقصیری معاشرے کے سلسلے میں موقف بہت واضح ہے وہ موقف بہت واضح اس طرح سے ہے کہ جس چیز کا نام اسلامی عقیدہ ہے اسلامی عبادت ہے اسلامی فرائض ہیں اسلامی شاعر ہیں جس نے اس کو مان لیا اب پورے اخلاص کے ساتھ اس کو اس کے تابع داری کر لیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں لیکن جس جغرافیائی حدود میں کوئی بندہ رہتا ہے وہاں کا طرز بودھ باش کیا ہے وہاں کا کھانا کیا ہے لباس کیا ہے طرز رہائش کیا ہے شادی بیاہ کی رسومات کیا ہیں اس میں اسلام نے بہت اتمنان سے اس بات کی آزازی دی ہے کہ اگر اس میں کہیں کوئی دینی احکام کی خلاف ورزی نہیں ہے تو جو جہاں ہے اس کو اختیار کریں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں اسے بتایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَعَيَاتِ لِلْعَلَمِينَ اللہ کی آسمان وزمین کے جو خلقت کی ہے اس کی نشانیوں میں یہ جو زمانوں کا رنگوں کا جو تمہارا اختلاف ہے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عام انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے پیدا تو کیا ہے میں نے ایک انسان سے تمام انسانیت کو لیکن یہ الگ الگ خطوں میں الگ الگ آپ کے جو قبائل کی تقسیم ہے یہ آپ کے تعارف کیلئے یہ تعارف یا فلا قبیلہ کا ہونا یہ محض عزاز کا باعث نہیں ہے بلکہ عزاز تو اس بات پر ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ کی مرضی کو پہشان لیا اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ موزز وہ ہے جو اللہ کا خوف کھال اللہ کی قانون پر چلے لیکن قبائل میں تحذیبوں کا فرق ہونا زبانوں کا فرق ہونا رنگوں کا فرق ہونا یہ ایک فطری بات ہے اس لئے اسلام اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ کس معاشرے میں بندہ رہتا ہے جس خطے میں وہ رہتا ہے وہاں کا جو ترز بودباش ہے وہ وہاں کب اختیار کر سکتا ہے اس کو بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ عرب کی نقل کرتا ہے اسلام اس شربت والے نظریے کا قائل نہیں کہ تمام تحذیبوں کو تمام مذاہب کو ایک رنگ میں گھول دیا جائے نہ اس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے یہ پسند ہی نہیں ہے اسلام کو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو تاریخ ہے اس نے تو تمام لوگوں کو آزادی دے کر کہ سب لوگ جہاں کہیں ہیں ایک ساتھ رہیں گھولیں ملیں ایک دوسرے سے استفادہ کریں ہماری اسلامی تاریخ میں بے شمار علوم تو غیر مسلمین سے لوگوں نے سیکھے اسی تکسیری معاشرے کے وجہ سے غیر مسلمین سے میل جول کے وجہ سے عموی زمانے میں اباسی زمانے میں بہت سارے علوم ان لوگوں کی کتابوں کے ترجمے کیے گئے ان سے مدد نہیں گئی ہے ان سے استفادہ کیا گیا ہے اس لیے بہت واقعی ہے واضح ہے یہ بات کہ ہم کو کرنا کیا ہے لیکن مسلمان بحثیت امت مسلمہ ایسے تکسیری معاشروں میں جہاں کہیں وہ غالب ہو یا جہاں کہیں وہ مغلوب ہو جہاں اس کی اکثریت ہو یا جہاں وہ اقلیت میں ہو اس سلسلے میں اس سے ایک کردار چاہا ہے اسلام اور وہ کردار بہت واضح ہے اسلام نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہاں ایوہ ناس نہیں کہا ہے یہاں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ کنتم خیر امتی نخطب کی تمام انسانوں میں تم کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے خیر امت کی حیثیت سے اس لیے اس معاشرے میں تمہارے حیثیت اسلام کے نمائندہ کی ہے عام آدمی کی طرح تم نہیں ہو عام آدمی کی طرح نہیں رہ سکتے تم نے ایک خاص دین کو تم نے ایک خاص رسول کو تم نے ایک خاص کتاب کو مانا ہے اس کی جو چاہت ہے تمہارے روئیوں سے اس کی نمائندگی ہونی چاہیے تمہارا روئیہ اس میں یہ اپیل ہونی چاہیے کہ دوسروں کے لیے اس میں کشش ہو اس لیے کہ تم اسلام کے نمائندہ ہو اس لیے امت مسلمان سے خاص طور سے دو بات اور چاہی گئی ہے ایک یہ کہ دین جو تم نے اختیار کیا ہے شعوری طور پر اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے دوسری یہ کہ یہ دین کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ قسم پرسی کا شکار ہو اس کی نسرت کی تمہاری ضرورت ہے مدد کی اکلیتی معاشروں میں دین کی حفاظت تو اس طرح سے کی جائے گی کہ آدمی اپنے دین پر انفرادی طور پر قائم رہے اس کی مساجد محفوظ رہے اس کے پرسنلاز محفوظ رہے اس کو تعلیم کا اس کو دعوت کا اس کو تبلیغ کا حق حاصل ہو جہاں جن ممالک نے جن لوگوں نے جتنی حقوق دی ہیں اس کے وہ حقوق برقرار رہے اس کے لیے اسے شعوری طور پر پوشش کرنی ہے اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس کو دیے گئے حقوق بھی اس کے سلب کرنے کی کوشش ہو رہی ہو تو اسلام اس وقت نسرت چاہتا ہے اس امت مسلمہ سے مدد کی امید کرتا ہے کہ وہ ان شاعر کی بحالی کے لیے وہ کوشش کریں گے جو حقوق اس کے سلب کر لیے گئے ہیں ان حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو راستے اس کے لیے ہموار تھے نہ ہموار بنا دیے گئے ہیں اس کی ہمواری کی وہ لوگ کوشش کریں اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں یہ کہا ہے کہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب پوری اخلاص کے ساتھ آپ اس کی تابداری کرنی ہے اس کے شاعر کی حفاظت کرنی ہے وہیں اور عام انسانوں کو مخاطب کر کے اس نے یہ کہا ہے کہ لائک رہا فدین تمام لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے کہ لازمی طور پر اسلام میں داخل ہو یہ اختیار اسلام نے دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی کا دیر اختیار کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور یہ اختیار قرآن مجید میں ہے ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں لائک رہا فدین کو جب کوٹ کرتے ہیں تو اتنا ہی کوٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں لائک رہا فدین آیت پوری اس طرح سے ہے دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے حق اور باطل کو اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے حق اور باطل کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے اللہ کے راستے کو اختیار کیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اب وہ اللہ کی امان میں ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ اس کو سن رہا ہے حق اور ناحق یہ دو چیزیں ہیں اگر کوئی آدمی جان پوچھ کر کے ناحق کو باطل کو اختیار کر رہا ہے تو حق کے امین کو حق کے امانتار کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حق کو ان تک وہ پہنچائے خیر امت کا ٹائٹل اسے لیے دیا گیا ہے کہ معروف کو پاکر صرف چینے سے چمٹا کر کے نہیں رکھنا ہے اس معروف کو کی دعوت دینی ہے منکر برائی سے صرف نفرت نہیں کرنا ہے برائی کو بتانا ہے اور لوگوں کو برائی سے بچانا ہے یہ الگ سے ایک کردار ہے امت مسلمہ کا تو میرا بھائی بھو اس میں تو کوئی دور آئی نہیں کہ ہم ایک تکثری معاشرے میں پینورسٹک سوسائٹی میں ہمارا قانون ہمارے ملک کے تحزیبیں سب یہاں تمام مذاہب اور تحزیبوں کی حقوق کی زمانت دیتی ہیں اس کے باوجود اب یہ واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کی طاقتیں کچھ یک یک رنگی کی طرف اسے لے جا رہی ہیں ایسی حالت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری آپ سب کی ذمہ داری خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دیئے گئے ٹائٹل خیر امت کا اللہ کی عطا کردہ دین کی امانت کا ہم صحیح مانو میرے بھائیوں خیال کریں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں حالات بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ نہ صلاحیتوں میں کم ہیں نہ تعداد میں کم ہیں نہ اللہ نے دل و دماغ آپ کا چھوٹا بنایا ہے اس کی عطیہ میں کوئی نائنصافی نہیں ہے ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے جو انہیں متے ہیں اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں ان کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہم بنے دین کو پہنچانے والے ہم بنے اور خاص طور سے اگر اللہ نے ہمیں پرلویسٹک سیوسائٹی میں وجود بخشا ہے ایک مدعو قوم ہمیں عطا کی ہے تو ہمارے پاس زیادہ موقع ہے اپنے دین کا کام کرنے کے لیے دین کی دعوت کے لیے اور اللہ کی صرف رومی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اللہ تعالی دین کو پورے دین کو ہمیں شعوری طور پر اختیار کرنے کے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس دین کی صحیح طور پر حفاظت کرنے کے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ایمان کی حالت پر ہمیں باقی رکھے اور ایمان کی حالت میں ہمارا ہمارا خاتمہ ہو بارک اللہ لنا و لکن فلقرآن لزیم و نفعنا و ایجا کن بیعت و ذکر الحقیم